موسیقی 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 یہ شاہ علی اللہ روٹ کھڑا لیاری کا علاقہ ہے یہ جامہ مسجد سیدھی آتے آپ کو نظر آ رہی ہو گئی کھڑا مارکٹ لیاری مشہور ہے موسیقی 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 آپ دیکھیں ملتا ہی کرسپ ہے دال کے بجیے دیکھیں اور یہ یہاں پہ لوگ ناشتے کے لیے صبح صبح رہی آ جاتے ہیں فجر پڑھ کر اور یہ دیکھیں یہ آلو کے بجیے کٹے کرسپ ہیں یہ آپ دیکھیں سکسٹی روپیز کی پلیڈ ہے اس کی اندر یہ سمبو صاحبی ہے رول ہے پکوڑے ہیں یہ دیکھیں بہت بہترین لیکن اصل ان کے بجیے ہیں دیال کے بجیے اور آپ کے یہ آلو کے بجیے ہیں ان کا جواب نہیں ہے بہت کرسپ ہوتے ہیں سکسٹی روپیز میں دو آدمی حضر سے آپ ناشتہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے دلڑبروڈی لے لی تو سیونٹی روپیز سیونٹی پائیو روپیز آپ کر سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں چٹنی ہے 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 جیسے ہیں بھائی اسلام علیکم زبر بھائی اور ہم نے ویورز کو بھی میں سلام بھولوں گا زبر بھائی کی ریکومنڈیشن کے مطابق ہم ایک اور بار آپ کے لیے ناشتہ لے کر آرہا ہے ہوں گی کھڑا مارکٹ کا اور میں نے کہا سے لوگوں کو نہیں بتا کہ پورے لیاری میں سب سے زبردست ناشتہ کھڑا مارکٹ میں ملے گا آپ کو کہ یہاں پر میں نے کہا سے صبح چھ بارے سے ناشتہ ملنا شروع ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ دال کے پکوڑے آرد مار فیوریٹ ان رمضان ہو یا نارمل ڈیز ہوں دال کے پکوڑے ویسی ہر بار مجھے فیوریٹ ہوتے ہیں اور یہاں سب سے بیسٹ ملتے ہیں اور اور دیکھتے آپ ٹیسٹ کے ساں ہے اس کا بھر بھر فیشنس جو ہے نا بہت زور دستا ہے اس کی اب بھر فیشنس جو ہے نا اب بھر بیٹ میں آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ چیز کتنی فریش ہے اور کراچی پاکستان کا سب سے سستہ ترین شہرے کھانے کے لیاز سے وہ اسی لیے کہ ستر میں اتنی بڑی پلیٹ آپ کو اکر ناشتے کی مل دہی ہے ایسا ہے کہ یہ ایسا ہے اور ان سب کے ساتھ ان کا سپیشل تچ ہے وہ ہے ان کا مسالہ زبر باہب نے مسالہ ان کا ٹرائی کیا بہت ہی زبرداز مسالہ ہے ایک چٹ پٹا فلیور آران کے مسالے ہیں جو بہت کم مسالے ہوتے ہیں جن میں ایسا فلیور آتا ہے مسالے ہر کوئی یوز کرتا ہے لیکن ہر کسی کے مسالے جن کا فلیور اتنا بھار آرہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اور ان کے مسالوں میں وہ بات ہے زبرداز چیز ہے اور مجھے کے ساتھ اچھی لگتے ہیں بجیے کے علاوہ مجھے پہوڑے بھی بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ رول سمو سے یہ آپ کو پورے کراچی میں مل جائیں ہیں لیکن بجیے یہ بہت آثنٹک جگہیں ہوتی ہیں بہت پرانی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ملتے ہیں جہاں پر بہت اچھے ملتے ہیں تو اگر آپ آئیں ایسی جنگوں میں ناشتہ کرنے تو یہ یہاں کی لوکل چیزیں ہیں ہیں تو بیسے ہی بہت مشہور چیزیں ہیں لیکن یہ لوکل لوگ جو جس طریقے سے بناتے ہیں جس طریقے سے وہ مسالہ یوز کر کے اس چیز کو بناتے ہیں وہ چیز زبردست ہے اس چیز کے اسی کے لئے میں آپ کو کہوں گا کہ یہاں کی یہ چیزیں آپ سے ضرور راکیٹ ٹرائے کیجئے اسلام علیکم یہ آپ کب سے لگا رہے ہو ہم کو بیس سال ہو گئے یہاں پر بیس سال ہو گئے کیا ٹائمنگ کیا ہے آپ کے ٹائمنگ صبح سہ بیعت ہے درہی دن بیعت آگئے ٹھیک ہے ہاں ایڈریس بتانا بتانا مارکٹ شاولی رہا روٹ یہ آپ کو لسی والے دکھاتے ہیں یہ میں اسکول ٹائم سے ان کے ہاں لسی پی رہا ہوں یہ شاید ان کے والد ہوں گے ان کا بلکل یونیک سٹائل ہے لسی بنانے کا است قل میکن Initially یہ тебя میں بھی ہزیں، آپ کوруг tres کسھ ہے ہزیں چاہاں کتنے سال ہو گئے سو سال کے قریب سو سال کے قریب ہو گئے جنریشن سے یہ ٹیس چلتا باہر ہے بچہ ملے کلاس کی طرح بیس سالی تیس سالی بچہ سالی بچہ پیٹا گرس والا زمان آگیا ہاں ہاں اپنے پا چاہ سال بچہ نیس بچہ 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 پرانے علاقے کی یاد آگئی پرانے علاقے کی یاد اور یہ ٹیسٹ آپ ڈونڈ کے بتاو تو میں آپ کو مانوں گا پورے کراچی میں اسی لسی آپ کو نہیں ملے گی اور یہ ہی ملے گی اس کی وجہ پھر سے بھائی ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں کی آثنتی سٹی ہے یہاں کے لوگوں کے جو ٹیسٹ ہے جیسے ان بھائی نے کہا سو سال سے چلا آ رہا ہے تو سو سال کا ٹیسٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی ملے گا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا میں دیکھ رہا ہوں کہ ریڈی کا سٹیل جو ہے یہ بہت پرانے ریڈی کا سٹیل ہے میں بنے چالیو سوپے کی تین چالیو سوپے کی ریڈی بنے دی چالیو سوپے کی ریڈی بنے دی اچھا اچھا یہاں پر ٹائمیں گیا ہے کتنے بجاتے ہیں ساڑھے نو دس بجاتے ہیں اور کتنے بجاتے ہیں سوپے کی ریڈی بجاتے ہیں اچھا نو بجاتے ہیں رات کے صبح نو بجاتے ہیں اور جاتے ہیں کتنے بجاتے ہیں شام کو چار پانک چار پانک چار پانک